مہنگی ترین لگزری گاڑیاں نوابوں جیسا لائف سٹائل اور شہانہ پروٹوکور رکھنے والے یہ ہیں آزاد کشمیر کے وزیر فیصل ممتاز راٹور فیصل راٹور کے پاس کون کون سے مہنگے اور عالی نسل کے گوڑے موجود ہیں ان کی دن بر کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں یہ سب دکھاتے ہیں آج کی ویڈیو میں اردو پوائن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں میرے ساتھ موجود ہیں ممبر قانونساز اسمبلی اور ریاستی وزیر راجہ فیصل ممتاز راٹور صاحب راجہ صاحب بہت شکریہ والد آپ کے سابق وزیر آزم والدہ آپ کی ممبر قانونساز اسمبلی آپ ریاستی وزیر آپ کے بھائی ممبر قانونساز اسمبلی اس خاندان میں کیا خاصیت ہے کہ آپ کے پاس یعودے آ رہے ہیں پھر پھر کیسے شکریہ بلال صاحب اصل میں میرے والد مرہوم ممتاز راٹور صاحب چونکہ ان کی آغاز ہی سیاست سے ہوا اور سیاست میں جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری وزیر آزم بھی رہے باقی بھی عودوں پہ قائم رہے لیکن ان کا کردار ان کی شخصیت لوگوں کے ساتھ ان کی محبت اور لوگوں کی ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا پورا خاندان میری والدہ مرہومہ جب میرے والد کی ان سے شادی ہوئی تو وہ پہلے ہی ممبر اسمبلی تھی اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو اس زمنی انتخاب میں میرا بھائی ممبر اسمبلی بنا اور اس کے بعد ایک دس سال کا سیاست میں گیپ رہا ہم نے اپنے آپ کو اس سیاست سے کافیت تک لعدہ بھی رکھا لیکن چونکہ ان کے ساتھ چلنے والے ان کو چاہنے والے اور اپنے علاقے کے لوگی خواہش پہ میں نے سیاست میں آنے کا آغاز کیا اور اللہ کا فضل ہے کہ آج آپ کے سامنے میں اسمبلی ممبر کی حیشت سے وزیر حکومت کی حیشت سے موجود ہیں فیصل صاحب میں کہوں کہ آپ بچبن سے ہی سیاستی گرانے میں پیدا ہوئے والدہ اور والد آپ کو سیاست میں لگے تو پھر یہیں سے آپ کی ڈریکشن بنی اور چالیس سال سے زیادہ ہو گئی آپ کی وباگستگی پاکستان پی فرس پارٹی سے یہ سر دیکھئے ہم نے تو اپنی زندگی میں اپنے گھر میں ہر وقت سیاست ہی دیکھی اور میں اکثر یہ بات لوگوں کو بتاتا بھی ہوں کہ گھروں میں والدین کے درمیان یا فیملیوں کے درمیان گریلوں معاملات میں تنازع ہوتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں ہمیشہ صرف سیاست بھی بات کی جاتی تھی والد اور والدہ کا درمیان بھی موضوع گفتگو میشہ سیاسی معاملات ہی ہوا کرتے تھے تو یقیناً اس حوالے سے سیاست کی طرف رجحان بھی تھا اور گھر میں چونکہ سیاسی زندگی والد صاحب کی وجہ سے اتنا چیزوں میں عمل دخل تھا کہ ایک ذہن میں سیاست کے حوالے سے چیزیں کافی کلیر تھیں لیکن کوئی دانستہ طور پر اس طرح سے یہ نہیں تھا کہ والد صاحب کا انتقال ہوگا مجھے الیکشن لنا پڑے گا لیکن اب لازمی بات ہے کہ ایک چیز سیاسی لیگیسی جو مجھے والد سے ورسے میں ملی ہے اور وہ اس قسم کی لیگیسی ہے کہ جو شاید نصیب سے کسی کو ملتی ہے کہ لوگوں کی ان کے ساتھ اس قدر شدید محبت ہے کہ آج میں پیپلز پارٹی کا سیکٹری جنرل بھی ہوں وزیر حکومت بھی ہوں لیکن اب یقین کیجئے کہ آج بھی میرا تعرف صرف اور صرف یہی ہے کہ میں وہ امتاز راٹور کا بیٹا ہوں آپ نے اپنے علاقے میں کیا کیا ترکیاتی کام کروانے ہیں میرا جو ہلکا ہے چونکہ وہ LOCP ہونے کی وجہ سے وہاں پہ وہاں کا انفرسٹرکچر کافی بہتر نہیں تھا سڑکات کی بری حالت تھی تعلیم کے شعبی میں بھی بے شمار وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو دستیاب وسائل میرے پاس آج موجود ہیں میں اس میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ چیزوں کو بہتر کیا جائے جوانی میں بھی آپ ایسے ہی تھے اور آج تک ماشاء اللہ سے میں کل یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا آپ کا بارہ سال پہلے کا انٹرویو میں نے آج دیکھا بائی فیس فٹنس کا راز کیا ہے سر کوئی خاص راز نہیں ہے بات یہ ہے کہ شاید دیکھنے میں ہی میری کوئی کیا کہتے ہیں اس قسم کی شکل ہے کہ اس پہ کوئی اثرات اتنے نہیں پڑتے جبکہ میں کوئی خاص طور پہ کوئی کہتے ہیں کہ خصوصی کوئی ایسی ورزش ایکسرسائز نہیں کرتا تھوڑی بہت واک کر لیتا ہوں چودری یانوارالحق صاحب تین شادیاں کر رکھی ہوں تو آپ نے کتنی شادیاں کر رکھی ہیں خوبصورت ہیں لڑکیاں پرپوس تو کرتی ہوں گی آپ جی شادی تو اللہ کے فضل سے ایک ہی ہے تو جہاں تک آپ نے ہمارے وزیراعظم صاحب کی بات کی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی صلاحیت ہے کہ تین شادیاں کرنا اور تینوں کے ساتھ نبھانا آج وہ وزیراعظم ہیں اور ازاد کشمین میں تین پارٹیوں کے حکومت ہیں ہمیں یقین ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کو خوبصورتی سے نبھایا اس طرح وہ تین سیاسی جماعتوں کو بھی بہترین طریقے سے نبھائیں گے ساتھ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رائے صاحب جوانی میں بڑے جذباتی ہوتے تھے لڑائیاں جھگڑے اور جیل بھی کاتھی کتنا عرصہ جیل کاتھی دیکھیں یہ تو اس میں واقعی کوئی دور آئی نہیں کہ میں واقعی بڑا جذباتی تھا کالج سے لے کے اس کے بعد بھی چھوٹ چھوٹے لائی جھگڑے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹھہراو آتا گیا جونیو چونکہ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہوں گے زندگی میں انسان کو جب تک وہ زندہ ہے عمر کے کسی حصے میں بھی ہو اسے سیکھنا چاہیے اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے تو بڑا فرق آ گیا میری شخصیت میں پہلے اور اب میں اب جذبہ رہ گیا ہے جذبات نہیں ہے یہ فرق ممبر کانونساز اسمبلی بننے کے بعد ہے یا شادی کرنے کے بعد نہیں اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں کہ شادی کرنے سے بھی آپ کی زندگی میں بڑا فرق آتا ہے جب آپ کے اولاد ہوتی ہے جب آپ پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن مجھ پہ شروع سے ہی ذمہ داریاں تھی اور شادی سے پہلے بھی مجھ میں فرق آ چکا تھا لیکن شادی کا بھی ایک یقیناً اس میں حصہ ضرور شامل ہے انکار نہیں کیا جا سکتا راجل صاحب خوبصورت لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بہت ہی پرپوز آتے ہیں جیسے آپ کی جوانی بھی ہے لیکن ایج زیادہ ہو چکی ہے مجھے یہ بتائیں شادی ارینج تھی یا لیو میری تھی ارینج تھی پکی بات کر میں کس کی چلتی ہے زیادہ اصل میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا ارلی ایج میں وہ ففٹی سکس ان کی ایج تھی ابھی میں کالج میں تھا تو اس کے بعد والدہ ہی کی چلتی رہی اور جب تک والدہ ہماری حیات رہی پانچ سال پہلے تک اس وقت تک مکمل جو اختیار تھا وہ میری والدہ ہی کے پاس تھا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مجھے سیاست میں لانے مجھے میری سپورٹ میں اور تمام معاملات میں والدہ کا کردار تھا تو اب تو میں ہی ہوں اب میری ہی چلے گی اور کس کی چلنی ہے کشمیر کی ممبر کانون ساز اسمبلی بننے کے لیے کتنے کروڑ پر لگانے پڑتے ہیں اس کے لیے یقینی طور پر پیسے تو ہونے چاہیے کتنے ایک پیسے لگا کر آپ ممبر کانون ساز اسمبلی بنتے ہیں دیکھیں ممبر کانون ساز اسمبلی تو خیر پیسے اگر لگا کے بنا جاتا تو شاید ازاد کشمیر کے تمام امیر ترین لوگ اس وقت اسمبلی ممبران ہوتے آپ ازاد کشمیر کے یہ تمام ہمارے ممبران اسمبلی کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیجئے تنویر علیہ الساب سے پہلے کوئی بڑا امیر آدمی ازاد کشمیر کا اسمبلی ممبر نہیں بنا اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں کہ اسمبلی کے الیکشن کے لیے اب اخراجات کافی بڑھ چکے ہیں مہنگائی ہو چکی ہے چلنے پھرنے کے لیے گاڑیاں پٹرول لیکن ہمارا ایک اچھا رواج ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے لوگ کنٹریبوٹ کرتے ہیں اپنی گاڑیاں لاتے ہیں پٹرول ڈالتے ہیں لیکن پھر بھی یقیناً خرچہ ہوتا ہے اس میں اچھا خاصہ لگتے ہیں پیسے لیکن وہ ایک مل بیٹھ کے ورنا الیکشن لڑنا آسان کام نہیں ہے ہم بیٹھے ہیں بھی کشمیر آس میں یہ پریس روم ہے اور کانفرنس روم بھی ہے یہاں پر بیٹھ کے کشمیر کی لوک آفٹر کی جاتی ہے اس کے مستقبل کے فیصلے کیے جاتے ہیں آج تو آپ پی ایم کی کرسی پہ بیٹھے دے دارے اور ماضی قریب میں ماضی قریب میں آپ کے والد صاحب رہے اور مستقبل قریب میں ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں پی ایم کی کرسی خیر جو بھی میمبر اسیمبلی ہے وہ اس کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے جس کو موقع ملے یقیناً میرے والد صاحب بھی وزرعظم رہے اور ہر پولٹیکل ورکر کی ہر اسیمبلی میمبر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آگے سے آگے جائے لیکن یہ منصب جس سے ہم اتنا آسان منصب سمجھتے ہیں یہ ایک بڑی بھاری برکم ذمہ داری ہوتی ہے اور آج بھی آپ کے سامنے ہماری اس موجودہ حکومت کو بھی بیشمار چیلنجز کا سامنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل اقتدار اور اختیار وہ یہی ہے کہ لوگ آپ پر اعتماد کریں آپ سے محبت کریں باقی یہ حکومتی کرسیاں تو عارضی ہیں پاکستان پیپرز پارٹی کے سیکٹری جنرل ہیں اور ان فیوچر آپ پریزیڈن بن سکتے ہیں کشمیل بھی ہیں صرف پارٹی جو بھی ذمہ داری دے گی وہ نبھائیں گے یہ تو پارٹی کی قیادت کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ کس کو کیا ذمہ داری دیتی ہے ان کی مہربانی انہوں نے مجھے دوسری پر پارٹی کا سیکٹری جنرل منتخب کیا اور جو بھی ذمہ داری مجھ پر ہوگی اس پر اماؤں گا فیصل صاحب آپ کے والد صاحب سابق وزیر اعظم رہے کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات ہوئی اور صرف سترہ سو روپے ان کے اکاؤنٹ سے نکلے سابق وزیر اعظم کے اکاؤنٹ سے سترہ سو روپے نکلے ازیت چو سب صاحب یہ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ رو ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے سارے کاؤن خالی تھے کرائے کا مکان تھا بڑی انہوں نے زندگی دیانتداری امانداری سے گزاری اور ہمیشہ وہ لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں اور یہ بات بلکل حقیقت ہے کہ ان کی زندگی میں ان کا سارا اساسہ لوگوں کی محبتوں کے صورت میں آپ کے ساتھ گارڈز ہیں اسلے سے لینس ہوتے ہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے کیا نہیں دیکھیں ویسے بھی منسٹروں کے ساتھ سرکاری ایک دو پولیس والے ہوتے ہیں ہماری کوئی اتنا لمبا چھوڑا اس طرح سے سیکورٹی نہیں ہے جبکہ آپ پاکستان میں دیکھیں پروپٹی ڈیلوں نے چیزیں ڈالے رکھیں اس کشمیر ہاؤس کے بارے میں بتائیں اس کے ہسٹری کیا ہے یہاں پر کون کون لوگوں آ سکتے ہیں کس کس کی ایکسس ہے اور کون کون سے منسٹرز اغیرہ یہاں رہے ہیں یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا جس طرح آپ کے پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں ان سب کا یہاں پر اپنا اپنا ایک ہاؤس موجود ہے سندھ ہاؤس بلوچستان ہاؤس تو یہ ایک طرح سے ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے ہمارے جو ایمیل اے صاحبان آتے ہیں ان کو سستے نرک پر یہاں پر کمریں مل جاتے ہیں پرائیم سٹر جب یہاں پر بیٹھتے ہیں اسلام آباد تو ایک یونٹ ان کے لیے علیدہ بنایا گیا پریزنٹ جب یہاں پر اسلام آباد میں موجود ہوتے ہیں تو ایک طرح سے یہ ہمارا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا لیکن ایک آنے جانے کے لیے میٹنگز کے لیے یہ پورا سٹرکچر بنایا گیا ہے اور تمام جس طرح صوبوں کو یہاں پر ایکسس اور ایک جگہ ملتی ہے اسی طرح کشمیر جو کہ صوبہ تو نہیں ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے لیکن جو کہ ہمارا آنا جانا معاملات اوفیشل بے شمار ایسے کام کاج ہیں جو پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی کشمیر کونسل کی بھی بیلڈنگ ہے پہلے کشمیر کونسل جو تھا وہ ہمارے ازاد کشمیر کے درمیان ایک بریج کا کام کرتا تھا ایک پوری ہماری منسٹری ہے وزیر امور وزارت امور کشمیر جو اس وقت بھی موجود ہے تو یہ معاملات کے حوالے سے آنے جانے کے حوالے سے میٹنگز کے حوالے سے یہ کشمیر آہوس ہے جہاں پر عارضی طور پر ہم ریائش پسیر ہوتے ہیں آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے سمپل گریجویشن سمپل گریجویشن اور منسٹرز اور ممکنہ طور پر ان فیوچر آپ کو پرائم منسٹر بھی دیکھ سکتے ہیں سر انشاءاللہ آپ نے دیکھا جو بھی ہاں بالکل ہو سکتا ہے یہ تو سیاست ہے اور آپ کی جو ایڈمیسٹریٹیو پاور ہوتی ہے یہ تو آپ کے ذہن کے حساب سے ہوتی ہے مودی کو دیکھ لیں پاکستان پیپرز پارٹی سے بڑے قریبی روابط آپ کے بلاول برٹو اور عاصف علی زرداری کے بڑے قریب ہیں آپ اس کی کیا خاص وجہ ہے دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں میری خوش قسمتی ہے کہ میری قیادت کا مجھ پر اعتماد ہے اور پیپرز پارٹی کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورتی بھی ہے کہ یہاں پر ایک عام پولٹیکل ورکر سے لے کے سیاسی لیڈر تک پیپرز پارٹی ہر آدمی کو ایکسس دیتی ہے اور اس حوالے سے ہمارا بھی اپنی قیادت تک بڑا ایکسس ہے اور چونکہ میرے والد میں نے کہا محروم وہ بھی پیپرز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ میں شامل تھے سہید زلفکارلی بٹو کے ساتھی رہے بی بی شہید کے ساتھی رہے پیپرز پارٹی کے ساتھ بڑا مضبوط رشتہ مجھے ورسے میں ملا ہے اور اسی وجہ سے آج پیپرز پارٹی کی قیادت میرے پر بھی اور اسی طرح ان کے ساتھ ایک ان کا اعتماد بھی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان میں پیپرز پارٹی کو جو وجود قائم ہے اس میں سب سے بڑا کردار آصف علی زرداری کا ہے جب بینظیر بٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی وہ واحد وقت تھا جب پارٹی کو اگر آصف علی زرداری صاحب نہ سمالتے تو وہ بکر سکتی تھی کشمیر ہاؤس میں موجود ہیں فیسر اٹور صاحب کے ساتھ آئے تھے ریاستی وزیر ہیں یہاں ہماری ملاقات ہوگئے سابق وزیراعظم چودری مجید صاحب کے فرزن قاسم مجید صاحب کے بہت شکریہ آپ بھی پاکستان پیپرز پارٹی کے جیالے ہیں پہلی دفعہ الیکشن لڑا اور پہلی دفعہ آپ بھی منتخب ہو گئے ہیں اسمبلی میں کیسا رہا تو جربہ آپ کا اور کتنی مالیت لگائی کتنے پیسے لگائی آپ نے الیکشن جیتنے میں سر پیپرز پارٹی کے ساتھ میرا بچمن سے رشتہ ہے فیصل صاحب کی طرح فیصل صاحب کی طرح کیونکہ میرے والد صاحب یہ سابق وزیراعظم رہے ہیں اور فیصل صاحب کی دونوں دوست بھی تھی آپس میں یہ تیسری نسل سے یہ رشتہ ہمارا چل رہے ہیں اور میری قیادت نے جب دوزار اکیس میں مجھے جنرل ایکشن میں ٹکٹ دیا الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوا دیو ٹو میرے والد صاحب کی جو پنتالیس سالہ خدمت تھی ہلکے کے لوگوں کے لئے اور پارٹی کے ساتھ جو کمیٹ ملتی تو اس میں تو میرے جو الیکشن میں کوئی خرچہ نہیں آیا فیصل راٹور صاحب کے ڈیرے پہ موجود ہیں یہاں پر جو آپ گوڑے دیکھ رہے ہیں ان کی جو مالیت ہے تقریباً کروڑوں روپے میں ہے فیصل صاحب ہوبیز کیا کیا ہیں آپ کی مشغلے کیا کیا ہیں سیاست میں رہ کے خیر کوئی مشغلہ رکھا جا ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ کے پاس اپنی ذات کے لئے ان چیزوں کے لئے اتنا وقت ہی نہیں ہوتا لیکن یہ چونکہ ایک کلب ہے جو میرے والد مروم ممتاز حسین راٹور کے نام سے بنایا گیا ہے اور یہ ٹینٹ پیکنگ جس میں نیزہ بازی اور گھوڑوں کا اس حوالے سے ہم نے ابھی ریسنٹ ایک پہلی بار کشمیر میں بھی پچھلے چند دنوں پہلے ایک کمپیٹیشن رکھا اچھا شوک ہے آج کے اس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ نیچر کے قریب رہنے کے لئے میری ہر اس چیز سے اٹریکشن آپ میں نے گھر بھی گیا آپ نے دیکھا وہاں بھی میں نے کچھ جانور کتے رکھے ہوئے تھے تو ایک اٹریکشن ضرور ہے نیچر کے ساتھ جس کی وجہ سے نیچر سے جڑی ہر چیز سے میں ایک رابطہ رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں سورس آف انکم کیا ہے کیا کیا کاروبار ہیں آپ کے سر کوئی بڑا سورس آف انکم نہیں ہے چھوٹا موٹا پہلے ایک گھر تھا اس کا کوئی رنٹ آتا تھا ابھی کوئی ایک فورکس ٹریڈنگ کا چھوٹا سامنے ایک سیٹ اپ کو فرانچائز ہمارے پاس اس ریجن کی ہم نے رکھی ہوئی ہے چلتا ہے نظام کیا یہ سچ ہے کہ تنویر علیاز صاحب نے کروڑر پہ لگائے کہا جاتا ہے اور انہوں نے بھی بربلا اظہار کیا کہ میں پیسے دے کر وزیراعظم بنا ہوں عبدالکیوم نیازی صاحب جو ایک درمیانے سوید پوچھ تعلق متوسط طبقے سے جن کا تعلق تھا ان کو ہٹایا گیا پارٹی کے عوضے سے وزیراعظم کے عوضے سے دیکھیں یہ تو ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے ان کی پارٹی نے قیوم نیازی صاحب کو اس بنیاد پر کے انہوں نے کرپشن کی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عجیب سی بات تھی اور اس کا اعتراف جو پیسوں کی آپ نے بات کیا وہ تنویر علیہ صاحب خود بات کرتے ہیں کہ میں میں نے شیاست میں کتنا پیسہ لگایا بلکہ ریشنٹ ابھی ہم آپ کے ساتھ میں ذکر بھی کر رہا تھا کہ ان کے انٹریویو کے حوالے جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ عمران خان کی ایک کال مجھے دس کروڑ میں پڑتی تھی تو میں کیا کہوں اس پہ اب وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ قیوم نیازی صاحب کو ہٹایا تھا کرپشن پہ اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے ان کو صدر لگا دیا پاکستان تحریک انصاف بلکہ دیکھئے آپ اسی سے آپ دیکھ لیں کہ ان کو ہٹانے کے لیے جس طرح سے ان پہ الزام لگا کر ہٹایا گیا اور بعد میں انہی کو پاڈی صدر بنا دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ ہٹانا مقصود تھا الزام لگا دیا بس آپ کے گارڈز آپ کے شہانہ لائف سٹائل اور لوگ آپ کو ٹک ٹاکر بھی کہتے ہیں آپ کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ پیش ہے آپ بیان کر رہے تھے نہیں اصل میں آج کل یہ ایک رواج بن چکا ہے کہ آپ کہیں بھی بھی جائیں گے لوگ آپ کے چلتے پھرتے آپ کی ٹک ٹاک بنا لیتے ہیں تو چونکہ ہمارا کوئی روائیتی ساں انداز ہے تو وہ چیزیں چل پڑتی ہیں وہ ٹک ٹاک اس کے مشہور ہو جاتے ہیں تو اس بنیاد پہ باقی ہمارا جو ہے کچھ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے دیکھنے میں آپ کو زیادہ لگتا ہے لیکن یہ سفید پوشٹ سے لوگ ہیں فیملی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ دینے کی کوشش کرتا ہوں اگر ہو چونکہ میری ٹیویلنگ کافی ہے مجھے چلنا پھرنا بھی پڑتا ایک تو ایم ایل اے بھی ہوں حکومت میں بھی ہوں ایک پارٹی کا سیکرٹی جنرل بھی ہوں اور سوشل اپنی نیٹورکنگ بھی اتنی زیادہ ہے نئی ٹائم دے پاتا زیادہ لیکن جو وقت نہیں ملے کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا بچوں کے ساتھ گزاروں نیزہ بازی کا کب سے شوک ہے آبا و عیداد سے ہے یا یہ آپ نے شوک پا رکھا ہے مجھے اس کا شوک نہیں ہے لیکن گھوڑوں سے لگاؤ ہے میرے کزن ہیں یہ ان کو شوک پیدا ہوا ان کی وجہ سے ہمارا بھی اس میں انٹرسٹ ڈولپ ہوا پھر ہم نے اپنے والد صاحب کے نام سے اس کلپ کا قیام کیا اور پھر آستہ آستہ اس کے ساتھ جڑتے چلے گے تھوڑا تھوڑا کشمیر کی سیاست میں آپ کے خاندان کا بڑا گہرا تعلق ہے یہ تعلق آپ کے والد صاحب جو وزیراعظم تھے اس سے پیچھے بھی تھا یا آپ کے والد صاحب اس راٹ لیا یہ میرے والد صاحب سے پہلے بھی تھا ہمارا شروع سے جو خاندان ہے وہ سیاست میں سیاست میں تھا میرے والد صاحب کے جو چاچا تھے راجہ سرور خان صاحب سب سے پہلے وہ سیاست میں تھے آزاد کشمیر کی جو سب سے پہلی سیاسی جماعت تھی وہ مسلم کانفرنس تھی وہ مسلم کانفرنس کے بانیوں میں سے تھے اس کے بعد میرے والد صاحب جب نوجوانی سے نکلے انہوں نے نیشنل سٹوڈن فیڈریشن ہے اس سے اپنی پولٹکس کا آغاز کیا پھر جوائن کیا اور اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر آج بھی پیپلز پارٹی کے جو گراس روٹ لیول کا ورکر ہے وہ میرے والد صاحب کے ساتھ محبت اور جڑا ہوا ہے اور پھر پورے آزاد کشمیر میں آج بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر سندھ کے بعد سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط کہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو وہ آزاد کشمیر کے اندر ہے اور اس میں میرے والد کا بڑا کنٹرویشن بابا شکریہ میرے ساتھ موجود تھے آزاد جمہو کشمیر کے وزیر ریاستی وزیر سابق وزیراعظم کے فرزن راجہ فیصر رہٹور صاحب ان کا ہم نے آپ کو لائف سٹائل دکھایا مزید جو بات چیت ہوگی آپ کو دکھائیں گے اپنے میزبان بلالا پاسی کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد